سبھی پترکار بندوں کو نمشکار آج کشمیر کے الگ الگ حصوں میں ائرپورٹ ہو یا سڑکیں ہو ایسے درش ایسی دردنا تہانیاں ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہے جس سے پورا دیس دکھی ہے پیڑیت ہے اور کشمیری پنڈیتوں کا بڑے پیمانے پر پلائن ہو رہا ہے اپنے ہی دیس میں کشمیری پنڈیت ویدیسی ہو گئے اپنے ہی دیس میں کشمیری پنڈیت بیگانے ہو گئے اپنے ہی دیس میں ایک حصے میں کشمیر کے اندر کشمیری پنڈیتوں کی آتنک وادیوں کے دوارہ نرشن سے ہتیا کی جا رہی ہے سرکار ان کو سروکچھا دینے میں سچھم نہیں ہے ان کو انہی کی کالونیوں میں قید کر دیا گیا ہے جیل بنا کے قید کر کر ان کو ان کے گھروں میں ان کی کالونیوں میں رکھا گیا ہے ان کو پردرسن کرنے پہ آندولن کرنے پہ آواز اٹھانے پہ اپنی سرکشہ کی بات کرنے پہ لاتھیوں سے پیٹا جا رہا ہے آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی کی سرکار سے کیندر سرکار سے میں پوچھنا چاہتا ہوں گریہ منتری امیس ساجی سے کیا گناہ ہے ان کا آج آپ کی سرکار کیندر میں ہے کسمیری پنڈیتوں کی سرچہ کرنے کے بجائے اس پہ چنتہ کرنے کے بجائے آپ کی ساری چنتہ بپکش کے نیتاؤں کو کیسے پھسایا جائے گا اس کام میں لگی ہوئی ہے ان کو آپ کے ان بیٹھکوں کی نوٹنکی نہیں چاہیے بیٹھکوں کے بعد آپ کے لمبے چوڑے بھانسن نہیں چاہیے کشمیری پنڈیتوں کو سرکشہ چاہیے مصر ساجی سرکشہ آپ بیٹھکوں کا ڈرامہ کر کے بڑی بڑی باتیں کر کے دیش کو ایک نہیں ان ایک بار گمراہ کر چکے اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں پورے دیش کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کشمیری پنڈیتوں کا پلائن دو موقع پر ہوا ایک انیس سو نبے میں جب بڑی سنکھیا میں کشمیری پنڈیتوں نے پلائن کیا اس وقت کیندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ سمرتھت سرکار تھی اور ان کے نیتا جگموہن جن کو بعد میں موڈی جی نے پدمسری سے سممانت کیا وہ جگموہن وہاں کے راجعپال تھے کشمیر کے اور اس سمیں کشمیری پنڈیتوں کا پلائن ہوا تھا دوسرا اس دیس کو سرم سار کرنے والا درشیاز دیکھنے کو مل رہا ہے اس دیس کو پیڑا دینے والا درشیاز دیکھنے کو مل رہا ہے اس دیس کے لوگوں کو دکھی کرنے والا درشیاز دیکھنے کو مل رہا ہے جب کشمیری پنڈیت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے بڑھے ماباک کے ساتھ اپنی پتنی کے ساتھ کشمیر چھوڑ کر پلائن کر رہے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہے کسی بھی سمجھ ان کو مار دیا جائے گا کسی بھی سمجھ ان کی حتیہ ہو سکتی ہے اور موڈی جی کی سرکار اور دیس کے گریہ منتری امیصہ پوری طریقے سے ان کو سرکشہ دینے میں بفل ہے پھیل ہو چکی یہ سرکار پورے دیس کے سامنے اس کا چہرہ بے نکاب ہوا ہے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے آتنکواد روک دیں گے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کسمیر میں تو انڈسٹریز لگ جائیں گی کسمیر میں روزگار بڑھ جائے گا کسمیر میں جمینے خریدیں گے لوگ کسمیر میں جاکے کسمیری پنڈتوں کو بسایا جائے گا کسمیری پنڈتوں کو بسانا تو دور کی بات ہے جو کسمیری پنڈت وہاں پر بچے تھے تمہاری سرکار میں ان کو بھی وہاں سے پلائن کرنا پڑ رہا ہے ان کی ہتھیائیں ہو رہے ہیں سوچئے اور جواب دیجئے ساتھ دروازے کے پیچھے مت چھپئے موڈی جی ان سوالوں سے بھاگئے مت امیت ساجی اور بیٹکوں کا ڈراما اور نوٹنکی کر کے بڑی بڑی باتیں کرنا بند کیجئے کسمیری پنڈیتوں کو سرکچہ دیجئے ان کو سرکچہ چاہیے ان کو آپ کے لمبے چوڑے بھاسنوں سے مطلب نہیں آپ وہ لوگ ہیں جو کسمیر فائلز فلم بنا کے پورے دیس میں کئی مہینوں تک رونا دھونا اور چرچہ چلانا ان کے درد کو بیچنے کا کام ان کے درد پر راجنیتی کرنے کا کام آپ نے کیا لیکن جب آج واقعی ان کے اوپر مصیبت آگئی ان کی ہتیائے ہو رہی ہیں تو آپ لوگ ساتھ دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اب چنتہ نہیں ہے کسمیری پنڈیتوں کی اب چنتہ نہیں ہے ان کے سرکچہ کی تو اس لیے میں آپ لوگوں کے مادہم سے اس سرکار کو چتانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ جلد ہی سخت سے سخت قدم اٹھائیے اور جن لوگوں نے کشمیری پنڈیتوں کی ہتیہ کی ہے ان آتنک وادیوں کا صفایہ کیجئے ان آتنک وادیوں کے خلاف کاروائی کیجئے وہ کاروائی چاہتے ہیں آپ کی بیٹھک اور آپ کی نوٹنکی نہیں چاہتے ہیں